السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چیکن لیک پیس فرائے بہت ہی مزے کہ یہ سبی کے فیوریٹ ہوتے ہیں لیکن ہم جس طرح سے بنائیں گے اس طرح سے اگر آپ بنا کر کھائیں گے نہ سچ میں آپ کو مزا آ جائے گا بہت ہی زبادہ دس ریسپی ہے بہت ہی خریسپی اندر سے بہت ہی جوسی اور سوفٹ بنیں گے تو چھلیے اسے کس طرح سا بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں دس لیکپیس لیے ہیں یہ بڑے سائز کے لیکپیس ہے وزن میں تقریباً ایک کلو تو اسے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اور یہ سارے لیکپیس پہ ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے تو ہم نے جو ہے بڑے سائز کے لیکپیس دیئے ہیں اسے ہم نے اسے کٹ لگانا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے لیکپس ہونا تو آپ اسے کٹنا لگائے اسے سہرے نے دے ہمیں جو ہے اس کے اندر تک مسالہ جانا چاہیے اس لئے اسے کٹ لگانا ہے اس سے یہ اور بھی زیادہ تیسٹی بنیں گے تو جب ہم کٹ لگاتے ہیں تو مسالہ بلکل اندر تک چلا جاتا ہے یہ بہت اچھے سے میرینٹ ہو جاتے ہیں تو سارے لیکپس پہ ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب ہم دیں گے ایک باول میں پانی نورمل پانی ہے اس میں ہم دال دیں گے ون ٹیسپون نمک اور ایک لیمبو کا رسنی جوڑ دیں گے اچھے سے جو ہے اسے مکس کر لیں گے اور اسے ہمیں لیکپس کو اس میں دوبا دینا ہے تو اچھے سے پانی کو بھول لیں گے اس کے بعد سارے لیکپس اس میں ڈال دیں گے تو دیکھئے پانی اتنا لینا ہے کہ سارے لیکپس اس میں آرام سے دوب جائے تو آپ اس ریسے بھی کو نورمل چکن میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے لیکپس لی ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیکپس نہ ہو تو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اب آدھا گھنٹہ اسے ایسے ہی رہنے دیں گے تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ پلکل اچھے سے بھیگ چکے ہیں یہ پروسس ہم نے اس لیے کیا ہے یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا چکن جو ہے نا اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے جب ہم اسے فرائے کرتے ہیں نا تو یہ اندر سے پلکل فرائے کرنے کے بعد بھی اندر سے ایک دم سوفٹ رہے گا اوپر سے کرسپی سا بنے گا تا آوشنے ہم ڈال دیں گے 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون دالائے لالوچو کا پاوڈر 1 ٹی سپون دالائے دھنی کا پاوڈر 1.4 ٹی سپون ہلت کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون دالائیں گے جیرے کا پاوڈر اور 1.4 ٹی سپون کالی مچو کا پاوڈر 1.1 ٹی سپون ہم اسے دالیں گے ادر کلسن کا پیش اور تھوڑا سا ہم اسے ریڈ پوٹ کلر ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپونڈ وینیکر 1 ٹی سپونڈ ہم ڈالیں گے اس میں سویا سوس اور 1 ٹی سپونڈ ہم اس میں ڈالیں گے چیلی سوس سویا سوس کم بھی ڈالیں اور اس میں 1 ٹی سپونڈ ہم اس میں ڈال دیا ہم نے اولیو آئل اگر آپ کے پاس اولیو آئل نہ ہو تو آپ نارمول آئل بھی ڈال سکتے یا مسترڈ آئل بھی دال سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور سارا مسالہ اس پر لگا کر اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے تو دیکھیں دو گھنٹے ہم نے اسے فریج میں لگ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے اب اسے زیادہ ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں یا ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں لیا ہے 3 ٹی بل سپون میدہ اور 2 ٹی بل سپون کان فلور اچھے سے مکس کر لیا اب اس پر ہم لیک پیس میں اسے اچھے سے دوبا دیں گے اچھے سے اس پر یہ لگا دیں گے میدہ اور کان فلور اور سارے لیک پیس کو اسی طرح سے لگا کر سائیڈ میں رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سے سارے لیک پیس ریڈی کر دیں گے تو یہ ہم نے سارے ریڈی کر لیا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں لیا ہے ہم نے نارمل وارٹر اور اس میں اسے دوبا کر نکالیں گے اور اس کے بعد یہ بریٹ کرمز لیے اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے اس سے یہ ہمارے جو لکپس ہے اوپر سے بہت ہی کرسپی ہو جائیں گے اور اندر مسالہ ہمارا ویسے کے ویسا رہے گا تو بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اس طرح سے آپ اسے ضرور ایک بار بنا کر فرائے کریں تو دیکھیں آرام سے پانی میں ڈبا کر نکالیں اور اس کے بعد اس پر بریٹ کرمز لگا دیں تو سارے ہمیں اسی طرح سے تیار کر لینے ہیں آپ اسے جو ہے فریز بھی کر سکتے ہیں ایٹائٹ جو ہے بیگ میں ڈال کر فریز میں رکھ دے ایک مہنے تک آپ اسے فریز میں رکھ کے آرام سے فرائے کر کے کھا سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ابھی اسے فرائے کر لینا ہے تو یہ تیل کو ہم نے اچھے سے گرم کیا ہے اور ہائی میڈیم فلیم پر ہی ہمیں اسے فرائے کرنا ہے لوگ پر فرائے نہ کریں ہائی میڈیم فلیم پر آپ کو اسے فرائے کرنا ہے اور آئل کو اچھے سے گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد لیکپیز میں ڈالے اور اسے جو ہے ہائی فلیم پر اچھے سے جو ہے ساتھ سے آٹھ مینٹوں تک پرائے کر لیں یہ ہمارے کرسپی سے مزے دار سے زبردست سے لیکپیز بن کر تیار ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو اب اس کے ساتھ ہم ایک سوس بھی بنائیں گے جس میں ڈیپ کر کے آپ اسے کھائیں گے نہ تو اس کا جو ہے ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا تو یہاں ہم نے لیا ہے 1 ٹی بل سپون بٹر اور 1 ٹی سپون ڈیا ہے میدہ اچھے سے دونے چیزوں کو بھونڈ لیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون جیلی فلیکس 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون ڈالیں گے کالی بیٹچوں کا پاورڈر اور آدھا کپ دودھ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے گھاڑا ہونے تک پکا لیں گے لو فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چیز سلائس آپ اس کے جگے موزوریلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ تو پروسیس چیز بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے چیز کو ملٹ ہونے تک پکا لیں گے اس کے بعد گیس کی فلیم کو آپ کر دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے مایونیز تقریباً 2 ٹی بل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اسے بھی مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹیسٹ کے لیے یہ پاسٹا مکس اس سے بہت ہی اچھا پلیور آئے گا تو مکس کر کے اب اسے ہم ایک باول میں نکال دیں گے یہ ہمارا سوس بن کر ریڈی ہے تو دیکھئے ہماری یہ لیکپیس اور یہ سوس بن کر ریڈی ہے یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی زبردست بنا ہے اور آپ کو میں دیکھاتی ہوں کہ اندر سے دیکھیں ہمارا چکن کتنا جوسی اور سوپٹ سا بنا ہے ہے نا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید کرتی ہو آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر ریسپی پسند آئی تو پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو بگے سبسکرائب کیے نہ جائے آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ